اسلام علیکم بچوں کو سردی سے بچانے کے لیے بہترین ٹپس چھوٹے بچوں کو تھنڈے موسم سے محفوظ رکھ سکتے ہیں ان ٹپس ٹوٹکوں کو عزمہ کر سردیوں میں نزلہ زکام، خانسی اور بخار جلد ہی بچوں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں سردیوں میں ناک بند ہو جانا، الرجی، خارش اور نمونیاں جیسے امراض میں شدت آ جاتی ہے زیادہ تھنڈک کی وجہ سے ناک، کان، حلق اور پسلیوں کی تقلیف میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے چھوٹے بچوں کے پاؤں، سر اور سینے کو خاص طور پر گرم کپڑوں سے ڈھاپ کر رکھنا چاہیے بڑے بچوں کو بھی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے انہیں بھی مناسب گرم کپڑے پہنائے جائیں تھنڈے پانی کے استعمال سے دور رکھا جائے بزار کی اشیاء جیسے کہ پاپر، ٹوفی، چوکلٹ وغیرہ سے دور رکھا جائے کیونکہ اس سے گلے اور سینے میں انفیکشن ہو سکتا ہے جب بچوں کو نہلانا ہو تو نیم گرم پانی سے نہلائیں اس موسم میں شہد کا استعمال مفید ہے ابلے ہوئے انڈے کی زردی فائدہ مند ہے چھوٹے بچے کو انڈے کی کچھی پکی زردی چٹائیں اور بڑے بچوں کو ابلے ہوئے انڈے کے ساتھ نیم گرم دودھ دیا جائے زیادہ انٹیبائٹک دوائی بچوں کی قوت مدافت کو کمزور کر دیتی ہے جس سے بیماریوں کا خطرہ مزید بڑھ جاتا ہے بچوں کو سوتے وقت شہد دینا چاہیے انہیں بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے نیم گرم پانی سے گسل کے بعد سرسک کے تیل سے بچوں کی مالش کریں یہ مالش ان کی جلد کو قوت بکشے گی سردی کے موسم میں خوشکی اور الرجی خارج سے بچائے گی سردی کے موسم میں بچے کا گلہ خراب ہو جائے یا خانسی ہو جائے تو شہد میں ادرک کا رس ملا کر دینا اب نہایت ہی مفید ہے سردیوں میں خوشک جلد ہو جائے تو گلہ سرین اور الرج گلاب اور لیموں کا استعمال جلد کو خوشک موسم کے تمام مسائل سے دور کرتا ہے اگر بچے کو تھنڈ لگ گئی ہے سینے کی جکڑن ہے یا بلگم کی شکایت ہو تو بھام ضرور دیں اگر بچوں کے سینے سے آواز آ رہی ہو تو اس کو دن میں دو سے تین بار بھام ضرور دیں بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک دیکچی میں پانی گرم کریں اس پر ڈھکن ڈال دیں پھر جب پانی اچھی طرح گرم ہو جائے تو بچے کو لے کر بیٹھ جائیں بہتر تو یہ ہے کہ اپنے اوپر ایک کپڑا ڈال لیں تاکہ بچے کو اسٹیم صحیح سے لگے بھلے بڑا بچہ ہی کیوں نہ ہو آپ اپنی زیرے نگرانی ہی بچے کو اسٹیم دلائیں اگر ہو سکے تو الیکٹرک اسٹیمر خرید لیں وہ زیادہ سیفٹی رہتا ہے گسل کے بعد بچے کو کچھ دیر کے لیے دھوپ میں بٹھائیں سردیوں میں پانی کے استعمال زیادہ کروائیں تاکہ پانی کی کمی نہ ہو بچے کو یخنی اور سوپ سردی کے موسم میں ضرور پلائیں تاکہ گلے کی سوزش کا مسئلہ نہ ہو خانسی اور نزلے سے آرام کے لیے ایک چمچ شہد میں درک کا رس ایک چھٹکی دارچینی پاورڈر شامل کریں اور دن میں دو بار ایک ایک چمچ بچے کو پلا دیں فائدہ ہوگا جائفل ایک چھٹاک مصری ایک چھٹاک لیں جائفل کے اندر سے اس کی گری کو نکال لیں اب جائفل کی گری اور مصری نکال کر پیس لیں یہ صفوف ایک چھٹکی رات کو سونے سے پہلے بڑھے اور بچے استعمال کریں سردی کے ہر قسم کے اثرات سے محفوظ رہیں گے سینے کی جکڑن اور ریشے کا مسئلہ ایک چھوٹی چمچ کیسٹر آئل نیم گرم دودھ میں ڈال کر پلا دیں ہفتے میں ایک بار یہ پلائیں ریشے کا مسئلہ حل ہو جائے گا تمام بلگم نکل جائے گا اور گرم تیل سے بچے کے سینے پسلی پاؤں کا مساج کریں سینے کی جکڑن دور ہوگی بچے کو سردی سے بچانے کے لیے بہترین اور سستہ نسخہ بیس روپے کی سونف بیس روپے کی اجوائن اور پچاس روپے کے جائفل سونف اور اجوائن کو توے پر بھون لیں جائفل پر آنٹہ لگا کر آنکھ پہ پکا لیں تینوں کا صفوف بنا لیں جائفل کو اس کی گری سمیت پیس لیں اب اس پھکی کو ایک چھٹکی ہر عمر کے بچے کو کھلائیں بچہ سردی سے محفوظ رہے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں